مچھلی پکرنے والے جہاز کے اس چھوٹے سے کمرے میں گسلہ بنانے میں بیس تھے دو جل مرگی نور جل مرگی موہ میں گاس اور پتیاں لے کر آ رہا ہے جس سے مادہ جل مرگی اپنے من مطابق گسلی کو سجا رہی ہے گسلہ بنانے کا کام پورا کرنے کے بعد مادہ جل مرگی بیٹھ گئی انڈے دینے میں دو چار دن بعد مادہ جل مرگی پہلا انڈہ دیا ہے پہلا بچے کی آنے کی کچھ کبری سنانے کے لیے اس طرح نور جل مرگی کو ڈون رہی ہے لیکن نور پکشی بیس تھے اپنے بیاری پتنی کے لیے بوجن جھٹانے میں کچھ ہی ہفتوں میں مادہ پکشی نے اپنے سجائے ہوئے گسلے میں تین اور انڈے دیتی ہے کل چے انڈے دینے کے بعد انڈوں کے جمعہ داری نور پکشی کو سمجھا کر مادہ پکشی ادھار ادھار تورہ ٹھہلنے کے لیے نکال چکی ہے گنٹوں تک جنگل میں گمنے کے بعد مادہ پکشی گھر لٹائی گھر لٹنے کے بعد سب سے پہلے اس نے شریر کا پانی سکا لیا کیونکہ انڈے میں پانی لگنے سے انڈے کراب ہو سکتے ہیں پھر وہ دوبارہ بیٹ گئی انڈے کو سیتنے کے لیے دس سے بارہ دن بعد آج مادہ پکشی اپنا آکری اور ستوہ انڈہ دینا پورا کرتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے انڈے کو سیتنے کا کام جب مادہ پکشی انڈے کو سیتنے کے لیے بیٹھتی ہے تب نار پکشی ہر گنٹے اپنے پیارے پتنی کے لیے بوجن لے آتا ہے اور پیار سے کلا دیتا ہے کئی دن ایسے ہی بیٹ جاتے ہیں پھر اچانک ایک دن جل مرگی کی کشال زندگی میں ایک بڑا کتر آ گیا ہے مچواروں کا پھر سے ندی میں مچلی پکرنے جانے کا سمجھ آ گیا ہے ایسے میں اگر مچوارہ جہاج لے کر مچلی پکرنے کے لیے جائیں گے تو جل مرگی کی ہستا کلتا پریبار برباد ہو جائے گا ساتھ ہی کئی جندگیاں کپسورت دنیا کا انند لینے میں بنجیت ہو جائیں گی اس لئے مچوارے نے فیصلہ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جل مرگی جوڑے کی بیبستیت پریبار کو ٹوٹنے نہیں دیں گے لیکن اسی بھیج جندگی کی چاہے میں انہیں مچلی پکرنے جانا پڑے گا ان میں سے ایک مچوارہ مادہ پکشی اور اس کے انڈے کو اپنے گھر لے آتا ہے گھر لاکر بیکٹی نے مادہ پکشی کو انڈے صحیح پنجرے میں رکھ دیتا ہے اور مادہ پکشی بھی کچھ صحیح انڈے کو ستنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے دس سے بارہ دن تک انڈے کو ستنے کے بعد دو انڈے سے دو چوجے نکالائے ہیں لیکن ایکیلی مادہ پکشی کے لیے اتنے سارے چوجک کی دیکھ بال کرنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہی بچے انڈے سے نکلیں گے یہ اپنے پتاک کے سنہا سے بنچت ہو جائیں گے اس لیے آدمی نے مادہ پکشی کو پنجرے میں قید کر کے اس ندی کے کنارے میں رکھ دیتا ہے تاکہ نر پکشی اپنے پتنے کی پکار سن کر اڑ کے چلے آئے اس کے پاس ساجی شرشنے کی تیس سے چلیس منٹ بات مادہ پکشی کی پکار سن کر نر پکشی آتا ہے کچھ دیر تک وہ ادار ادار بہت اچھے سے دیکھتا ہے پھر جب وہ اپنے پتنی کو بچانے کیلئے گھتا ہے تو جال میں فج جاتا ہے یہ دیکھ کر دیالو مچوارا بہت خوش ہوتے ہیں پھر دونوں جل مرگی کو اپنے بچوں کے پاس لٹا دیتا ہے نر پکشی اپنی کوئی ہوئی پتنی اور بچوں کو واپس پا کر بہت خوش ہوتا ہے کچھ دینے کے لئے بیٹھ جاتی ہے کئی دنوں کے بعد بچے ہوئے تین آنڈے سے ان کے گھر میں تین نائے سدیسوں کا اگمن ہوا لیکن دکھ کے بعد یہ ہے کہ جل مرگی کے کچھ آنڈے خراب ہو گئے ہیں ادار دیالو بیکتی نے جل مرگی کے پریبار کے لئے نیومیت روپ سے بوجھن اپلپ کروا دیتے وہ ان کی دیکھ بال میں کوئی کمی نہیں ہونے دیتا نیومیت پریابت بوجھن اور ماتا پیتا کی دیکھ بال سے جو جہے دیرے دیرے بڑے ہونے لگے ہیں گیبل سات سے دس دن میں ہی جو جہے کچھ سے کانا سیکھ جاتے ہیں آج جو جل مرگی کے پورے پریبار کو اپنے گھر کے آنگن میں چھوڑ دیتا ہے ریہا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک بار بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی یہ سب ادھر سے ادھر چلنگ لگانے لگے ہیں یہ دیکھ کر آدمی سمجھ گیا ہے کہ جل مرگی بھی ان کو اپنانے لگے ہیں گیبل دس سے پندرہ دن بعد جل مرگی کے دو چجھے اپیکشکریت بڑے ہو گئے ہیں وہ بہادر مچوارے نے صرف جل مرگی کے جیبن ہی نہیں بچایا انہوں نے کئی جنگلی پکشیوں کا جان بچایا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کے آنگن میں جل مرگی کے پریبار کے ساتھ انہ پرکار کے پکشیاں آ کر سمہو بنا لیا ہے تو دوستو اگر آپ ان کے گھر میں رہنے والی کوئی بھی بخشی کے بارے میں یا پھر اس ویڈیو کے دوسرا پار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بنے بیل آئیکن پر کلیک کریں